نامی قدرہ بابتہ لگیا ورسل ریاح مبشراتی ولیوزی تکم میر رحمتی اللہ کریم نے فرمایا حباما چل دیا نے تا کہ تینو رحمتہ زائقہ آجائے تینو رحمتہ زائقہ آجائے میں قرآن دیا تینو آئیتہ پیش کیتی آنے پہلی آئیت پاکے جو بھی مبشر دیگا لکیتی گئی ہے دوسری آئیتے جو بھی مبشر دیگا لکیتی گئی ہے لوگوں دیسری آئیتے بھی مبشر دیگا لکیتی جا رہی پتہ لگیا مبشر یوں بے مبشر یوں بے جڑا یہاں کے لوگا نو خوش خبری سنا دے خوش خبری سنا دے لوگوں پتہ لگیا مبشر یوں بے جڑا لوگا نو یہاں کے خوش خبری سنا دے الحمدللہ رب العالمین والا قبط للمتقین والسلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآله طیبین الطاهرین با اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس امتا واحدا فبعث الله النبیین مبشرین ومنزرین قال اللہ تبارک وطعالا في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبیش یا ایہا الَّذین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیما درود پاک پڑیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صنات و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریہ شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلامات و بعد میرے انتہائی واجب الاترام موزوز و محترم سامینِ کرام قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی میں شہور و معروف آیتِ مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا خلاقِ عالم نے ارشاد فرمایا قانَ النَّاسُ اُمَّتَمْ وَاحِدًا فرمایا کہ اُمَّتِ وَاحِدًا سی اُمَّتِ ایک سی فَبَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ فرمایا پھر اللہ نے اپنے نبیاں نو بھیجیا مبشرین ومنظرین فرمایا خوش خبریاں سنان والے بنا کے ومنظرین اور فرمایا اللہ کلو دران والے بنا کے فرمایا اللہ نے نبیاں نو بھیجیا اِس آیتِ مبارکہ دے اندر اِجَڑَ لَفَذِ مُبَشِّرین اللہ نے اپنے نبیاں نو خوش خبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا مبشر کہندنے خوش خبری سنان والے نو مبشرین اِبِ جمع آجِ اس لفظ دے آپ از راتِ سامنے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مبشر بنا کے بھیجیا خوش خبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا ابابِ زیوہ کار ساڑھے اس پورے علاقے سے حالکو expanded خوش خبری انہوں کے اجاند ہے کہ جنہوں سنن کے انسان دا دل خوش ہو جائے انہوں خوش خبری کیا جاند ہے جنہوں سنن کے انسان دا دل خوش ہو جائے انہوں کی کیا جاند ہے خوش خبری اب آبے جی وکار اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو خوش خبری سنان والا بنا کے بھیجیا اب از رات میرے نال نر رو گئے تے فیر انشاءاللہ گفتگو دی سمجھ آوے گی انوان دی سمجھتا دی ہون دی یہ جدو بندہ اپنے حواس اپنا ذہن اور سارے خیالات صرف تقریر وال حضور لذکر ورد رکھے اب آبے جی وکار فرمایا جا رہا کہ میرا نبی خوش خبری سنان والا خوش خبری او ہوندی ہے جنہوں سنن کے انسان دا دل خوش ہو جائے اور یاد رکھیے گا اے بھی ضروری نہیں کہ خوش خبری سنن کے ہر بندہ ہی خوش ہو ہوئے اے ضروری نہیں کہ ہر بندہ خوش خبری سنن کے اے خوش ہو ہوئے مسادہ جی مثال آپ از راتے سامنے ارض کرنی ہے ملا شریف دا جدو دا چاند چڑے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام دے آشکانوں بڑے چاہ چڑے نے بڑے چاہ چڑے نے اے سرکار دے ملا شریف دی آمد دے جو جو اے ملا دے سعید دیاں گھڑیاں قریب آ رہی ہیں آشکانوں خوشیاں ہو رہی ہیں چاہ پے چڑے نے اور معاشرے دے اندر تو سا پھر کے وکھیا کہ کوئی جو لوگ ایسے نے جنا دے بوت تھے سوج گئے انہ دے چہرے دے بارہ باج گئے پتہ لگ گیا ملا شریف دی خوشی ہو گئے یا کوئی بھی خوشی ہو گئے سنن کے ہر بندہ خوش نہیں ہوندہ ملا شریف دا ذکر سن کے خوش اوئی بندہ ہوندہ جدے سینے ویج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہو بے خوش خبری سن کے ہر بندہ خوش نہیں ہوندہ یاد رکھیے گا آج اڑا لفظ ہے نا خوش اور خبری اس سن کے پامے کو خوش ہو بے یا نہ ہو بے مگر ادیدن خبر ضرور ہوندی ہے خبر ضرور ہوندی ہے خوش خبری سن کے اگر تو خوش نہ بھی ہونے مگر پھر بھی خوش اور ادیدن در خبر ضرور ہے عاشقانو چاہ چڑے دیں محبوب کریم علیہ السلام دے ملا دے سعیدیاں گھڑیاں قریب آ رہی ہیں اپنے گھران دے اندر تیاری کر لے ہیں اپنی اگلیاں بزار سجا رہے ہیں ایک خوشی ہے نبی کریم علیہ السلام دے آمن دی یاد رکھیے گا کائنات عالم دے اندر ساریاں خوشیاں ایک پاسے حضور دے آمن دی خوشی ایک پاسے حضور دی آمن دی خوشی سب تو بڑی خوشی ہے کائنات دی سب تو بڑی خوشی حضور دی آمن دی خوشی ہے اور آج اڑے لوگ نبی کریم علیہ السلام دے ملا دے مہینے چاہ اپنے مو سجا لیندے دے اندر مو تے بارہ وجہ ہوندے اندر خوشی دے اثار نہیں ہوندے یاد رکھیا کرو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے تے سارے انہو خوش خبری سنائی نہیں خوش خبری انہو سنائیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے قرآن چم مومینانو خوش خبری دیتیئے کافرانو نہیں مومینانو خوش خبری یہ فرمایا اے جیڑا نبی ہے نا ایک خوش خبری سنان والا ایک خوش خبری سنان والا او مسلمانوں لفظ مبشر تے میں آپ حضرات دے سامنے گفتگو کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دیچوں دو چار آئیتہ میں آپ حضرات دے سامنے لفظ مبشر تے آپ حضرات دے سامنے عرض کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دیا آئیتہ سنئے گا اور آج فرق تُسا آپ کرنے تقریر سنگے فرق تُسا آپ کرنے کہ قرآن سدھی را انہاں نو دکھا رہے جڑے حضور دے ملاد دے من کرنے یہاں جڑے حضور دا ملاد منا دے نے جڑے داتا پیاں دے منن والے اور آلہ حضرت بریلی دے منن آلے نے فرق تُسا آپ کرنے قرآن مجید فرقان حمید آپ اگر آدھے سامنے عرض کرنے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اے میرا کلام نہیں اے اللہ حرب الیزدہ کلام ہے اللہ کریم فرما رہے ہواللذین اللہ اوئے ارسل الریاحہ جڑا ہوا نو بھیج دے ہوا نو بھیج دے ہوا نو بھیج دے اگلی بات سن کے انشاءاللہ خوش شعبوں کے فرمایا بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ فرمایا ہوا نو بھیج دے خوش خبری سنان والی بنا کے خوش خبری اے ہوا لے کے اندیئے خوش خبری آ کے سنان دیئے خوش خبری دین دیئے اے ہوا آ کے خوش خبری کی میں دین دیئے میں چونکہ ایک گاؤں دا رین والا اور پاڑے جو بھی کہیاں دے تعلق ہونگے یقیناً ہونگے ساڑے میں اپنے گاؤں بیکھیا کہ میرے دادا جان اور انہا دے نال جڑے انہا دے بزرگ دوست ہوندے سن انہا کی کرنا کرنیاں دی تو پیر ہونی تے درخت دی تھنڈی چھاہ ہونی انہا دے تھلے بیٹھ کے نالے گلنگ کرنیاں پسچے کو دوسرے نال محبت بڑییاں گلنہ بھی ہوں دییاں سن آج کل تے اے محول اے تصور بلکل ختم ہو گیا توجہ کریے گا آج پتر کو الموبائل ہے تے وہ اپنے کبرے چلے کے بیٹھے ہیں بیٹی کو الموبائل ہے وہ اپنے موبائل تے اپنی اس دنیا دے اندر مگنے باپ سار دن مزدوری کر کے جدو شام نو کر جان دے نا تے کھانے تو پہلے یا سون تو پہلے چاہیدت اے سی کہ اپنی اولاد انہوں جمع کرے اور بٹھاوے بلکہ آج کل معاملہ انج ہو گیا الٹ ہو گیا کہ باپ بھی اپنے موبائل اچ ماں بھی اپنی موبائل اچ گم میں بچیاں دا خیال کوئی نہیں تربیت دا خیال کوئی نہیں آم میرے جڑے حتامل بکھے آجے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بزرگ فرما دے ترخت دی پہچان دے پھل تو ہون دی تے باپ دی پہچان دے پتران دی تربیت تو ہون دی کار جامے تے جا کے موبائل نوی سارا وقت نہ دے بلکہ اپنی اولاد نو سامنے بٹھا اور اونا دی تربیت کر اونا نو کمت دی گل دے تاکہ تیری اولاد نو پتا ہو میرا باپ او بے جڑا نبی دی عظمت نو منن والے صحابہ اور اہل بیعت دی عدمت اور سرکار علی صلی اللہ سلام دے گھرانے اور اہل بیعت اتحار اور اولیاء کرام دی عظمت اور اینا دی محبت چرین والے اور سانو بھی اسے بعد دی تلقین پیا کر دے شام نو کر جامے تے کھانا ہو جائے نا جدو تے سارے اپنے بچیاں نو بٹھا کے نا تے اکھے آجے آؤ پتر آؤ بیٹا آؤ میرے سارے بچیوں میں تانو آج حضرت ابو بکر صدیق دی کو گال سناوا میں ٹھیک بیا کہنا کیا کرنا چاہی دا کہ نہیں قد بٹھا کے کہے آؤ میں تے نو آج عمر فروب دی گال سناوا آؤ میں آج عثمان غرید مولا علی دی بہادری دی آؤ میں تے نو نبی دے نواس حسنین کریم میں دی کو گال سناوا موبائل ایچی نہیں کھپے رہنا بلکہ اپنی اولاد دی تربیت بھی کر لی گے پنجوا دے نو وینا تے تیرے بچے آپ بھی پوچھے نبا جی آج کی دی گال سنان لگے اس دن فیرونانو اولیہ کرام دی عظمت حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علی دیا عظمتہ سنایا جے حضرت خاجہ اج میری دیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی دیا آباب دی وکار بزرگ درختان دی چھانتھ لے بیٹھ دے ہون دے سن نالے آپہ سے جے گلان کرنی ہاں نالے درخت دی تھنڈی چھا تھلے بیٹھے ہون دے سن تے اجانک تھنڈی ہوا جی دو انہ دے کنہ نہ لگ کے گزر دی سینا تے بزرگ آپہ سے جب آئے کے کہن دے سن لگ دے بارشان والی ہے لگ دے بارشان والی ہے او بزرگ کو اپنے غیب دیاں خبرہ نہیں سن دین دے اور نائی کو گوگلنے ہو دو اے محکمہ موسمیات ہر روز کوئی اپ ڈیٹ نہیں سن دین دے انہاں بزرگاں کلو پوچھیا جاندہ سیئی کہ تو انہوں کمیں پتہ لگ جاندہ کہ بارشان والی ہے او کہا دین دنے ہوا دے ویچ جڑی نمی ہے اور جڑی تھنڈا کے نا اے پہ دا سدی ہے کہ بارشان والی ہے انہوں میں جڑی آئیت پاک پڑی ہے اللہ کریم نے فرمایا ہوا اللذی ارسل الریاح فرمایا اے ہوا خوش خبری لے کے یوں دیئے ہوا خوش خبری لے کے یوں دیئے اللہ دے قرآن خوش خبری جڑی لے کے آرہی ہوا ادھا بھی زکر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کیتا ہنو سنئے قرآن تاکہ تیری بات تیرے اے بات میں آسان کر کے آپ ادراد سامنے ارض کیتیئے تاکہ تیلوں قرآن دی سمجھ آسکے پڑھئے قرآن جو بولو سبحان اللہ تے امان داری نلدہ سمہینہ اوے ملا شریف دا تے بیٹھے سارے ملادی امان تے ملاد قرآن ہی چو بیان کیتا جا رہے حضور علیہ السلام دیا شانہ قرآن چو بیان کیتیا جان دیا تا سننی سنن کہ ایڈا ٹھنڈا جیا زبان اللہ بولن تے پھر گالوارے تے نہیں نکھان دی سننی مان پھالے اوہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رجات فرمایا ہوا اللذی ارسل الریاح بشرم بین یدئی رحمتی وعنزل من السمائی میں التہورا پروردگار نے فرمایا اے حوائے اپنے نال خوش خبریاں لے کے اندیئے حوائے خوش خبریاں لے کے اندیئے اردو کی دیا اللہ حوائے خوش خبریاں لے کے آرہی ہیں اللہ نے فرمایا وعنزل من السمائی میں التہورا فرمایا خوائے کے چل دیئے اے حوائے اپنے نال خوش خبری لے کے اندیئے فرمایا خوش خبری اے وے آسمانہ تو پاک پانی نازلی انوالے آسمانہ تو بارش نازلی انوالی بارش نازلی انوالی فرمایا پاک پانی دیا خوش خبریاں لے کے ہوا یکی اگے چل دیئے لوگوں پتہ لگے ہوا یکی چل دیئے اے پانی اے بارش پیچھے پیچھے یوں دے اللہ کریم نے فرمایا اے ہوا خوش خبریاں لے کے ہوا پاک پانی دی خوش خبری ہوا لے کے ہوا دیئے لوگوں دو دو جتنا بھی پاک جائے دو دکتے بھی شربت جتنا بھی پاک مگر شربت نال وزو نہیں کیتا جا سکتا پتہ لگیا پانی دی خوبی اے پانی خود بھی پاک کرن والا بھی ہوا دائیں پانی نال وزو بھی کیتا جا سکتا پاک انسان ہو سکتا اللہ کریم نے فرمایا آسمان تو بارش فرمایا اے پاک پانی نازلیوں دائیں اے ہوا خوش خبریاں پاک دیاں دے رہی اے ہوا پاک پانی دی خوش خبری لے کیوں دی پتہ اللہ کیا جدو کو پاک نازلیوں پھر خوش خبریاں دی دیاں جان دیاں اللہ کریم نے فرمایا اے ہوا خوش خبری دی پاک پانی دی پاک پانی دی خوش گیا آسمانہ تو پاک پانی اتر دا اے ہوا یوں دی پہلے خوش خبریاں کے سنا دے دی میری نبی کٹا کو پاک یوں دی دیا اللہ نے سارے پانی پاک کر دی تے آسمانہ تو پاک پانی آوے تے خوش بن دی سنی امام داری نل دس پھر اوس نبی ندی جی نے آ کے ساری کائنات نہیں پاک کر دی تا آمین لبائی 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 کیا سنی لبائی 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 کیا سنی لبائی 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 آمین آمین لبائی آمین آمین پاک پانی اتر لیا خوش خبری لے جدو پاک آوے پھر خوش بن دیا نے آمین آمین لے وی بی خد رہ گئے آگیا نا 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 تُسی میرے نال نبی دی ناد خوا بن جاؤ ہاتھ لہرہ جنڈ بنا کے آج نبی دی ملادیاں خوشیاں کرئیے غیرانوں پتہ لگ جاؤے سنی اپنے نبی دیون تا انج چاہ کردنے ہتھی اٹھا لو ہتھی اٹھا کے مل کے میرے نال پڑیے گا آگیا سونا کملی تی چمب مار کے جدیاں راں وہاں پڑے وے خدے رہ گئے تے گودی چکے آن خلیمہ نے سرکارنوں کوٹھے آن تے چڑے وے خدے رہ گئے اللہ کریم نے فرمایا اے ہوا اپنے نال خوش خبریاں لے کے ہم دیئے کادیاں پتہ لگ گیا ہوا خوش خبری لے کے ہم دیئے بارش دی پات پانی دی وانزلنا من السمائی ما انتہورا اور اگلی آیتیں پا کر ذکران اللہ دے نبی حضرت عیسی علیہ السلام نے نا اپنے امتیوں نے بٹھایا تھے بٹھا کے فرمان لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمان لگے میرے بعد جنہیں اونے نا ادھا نام احمد ادھا نام کیے احمد بات میں پھر دستیاں میں کر رہے ہیں مُبَشِّر دی حضرت عیسیٰ کی کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے بعد جنہ نبیوں نے ادھا نام کی ہوئے گا پتہ لگ گیا حضرت عیسی علیہ السلام جدہ آن دیاں خوش خبریاں دے رہے ہیں میں اتھے بے کے اعلان کراں پڑھے لکی آبابت شریف فرماؤ باشاور لوگو ایمانداری نہ دسو میں اتھے بے کے اعلان کراں کہ آج تو پچھتر سال یا ستر سال دے بعد ملک پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ ہوئے گا انشاءاللہ ہوئے گا نظام مصطفیٰ ہوئے گا مہنگائی مک جائے گی غریب غریب نہیں بلکہ امیر ہو جانگے پریشانیاں مک جانگیاں خوشحالی ہر طرف خوشحالی ہوئے گی ملک پاکستان دیاں سڑکا یورپ دیاں سڑکا نکراس کرن گیاں اتھے اعلیٰ ترین گڑیاں اور اعلیٰ ترین سواریاں موجود ہون گیاں تو سی آکھو گیا فجیب ستر سال بعد کہن دے ہو آوے گا تکو نیڑے دی کو خوشخبری زناو نہ تھا تکو دو چار پانچ دس سال دی گا لووے تھے اسی بھی بیخ لئیے ستر سال بعد ساڑھے چو کڑا زندہ ہوئے گا اگر کو ہویا بھی ستر سال دے بعد خوشخبری ویکھی تے فیر کی ویکھی بھئی خوشخبری تے ہوئے نا جڑی زندگی تے اندر انسانوں کو مل جائے کو خوشی مل جائے ستر سال دے بعد ساڑھے چو کڑا زندہ ہوئے گا اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام نو فرمایا اے عیسیٰ تو میرے نبی دے آوندہ اعلان کر دے میرے نبی دے آوندہ اعلان کر دے حضرت عیسیٰ تکیتی ہوئے گی یا اللہ میرے اور اس نبی دے درمیان پانچ سو اکتر سال دا فرقے تیالہ پانچ سو اکتر سال پہلے ہی تیرے نبی دے آوندہ کیا خبرہ دے دے ماں تیالہ کو دو چار پانچ دا سال دی گا اللہ ہوئے تے خوشخبری لوگانو سناوا تھا کہ لوگ انتظار کرن پانچ سو اکتر سال دا فرق اللہ فرمایا اے عیسیٰ میں حولی دینی ارد کر لگا سمجھ آیا جا میری بات جنو لطف آوے سمجھ آوے تجید سینے جس کے رسول ہوئے پھر چوپ نہیں کرنا سبحان اللہ کہنی ہے پہلے بات سن لو فرمایا عیسیٰ کیو یا پانچ سو اکتر سال دا فرقے تو آج جی میرے نبی دے آوندہ اعلان کر دے ماں وکھنا چاننا کی دے کدے چہرے تے نبی دے آوندہ خوشی ہوندی یہ کدے چہرے تے بارہ ماجدے نے فرمایا آج جی دا سدے پانچ سو اکتر سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش خبری سنائی لوگانو نبی دے آوندی نبی دے آوندی ایمان دارینل دسو مبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ملاد اسے باد دے تے نامے نبی دے آوندی گل کرنی سرکار دے ملاد دی گل کرنی اسے ناد دے تے محفل ملاد نامے ابابہ جی وکار پتہ لگ گیا کہ جی دی خوش خبری ہوا دے وے اوہورے تجی دی خوش خبری حضرت عیسیٰ دے رے اوہورے میں آسان کر کے اگلے جملے چرارز کرنا لوگو ریح دی خوش خبری ہورں دی جے روح دی خوش خبری ہورں دی جے ریح وی دے اندر ہوا انو کیا جاندہ اور روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ لگ گیا ریح دی خوشی اور خوش خبری روح دی خوش خبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانچ سو اکتر سال پہلے ہی حضور دے آمن دے اعلان کیتے اور چرچے کیتے فرمایا آج جی اعلان کر دے آج جی اعلان کر دے اباب جی وکار حضرت عیسیٰ اعلان کیتا پھر حضور دے ملا دا ویلا آیا اور آج بھی جدو جدو اندے چہرے دس دیندے نے کنوں آن دی خوشی ہے اور کنوں سرکار دے آن دے غام لگے نے آج بھی چہرے دس دیندے نے اسیدے گلیاں بزار سجا کے کائنات انہوں عیدہ سنیاں فلک کے نزاں گئے ہیں اٹھو غل کے مارو چلو بے سہارو خوشی ہی تم سناو حضور آگئے ایک بھر ہی سارے آن کیا جو حضور آگئے ہیں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ بھی کہا گے وَمُو بَشِّرَمْ بِرَسُولِينَ یَتِي مِمْ بَعْدِسْ مُحُو اَحْمَدُ حضرت عیسیٰ بھی کہا گے لوگوں حضور یارے نے حضور یارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارتہ دیکھے جا رہے نے اے ہوا بھی بشارتہ لے کیوں دی ہے بارش دی پتہ لگیا ہوا بشارتہ لے کیوں دی ہے بارش دی حضرت عیسیٰ بشارتہ لے کی آرے میرے آقا دی اللہ کریم نے فرمایا ہوا جدو بشارتہ لے کیوں دی ہیں فرمایا بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِي فرمایا خوا بارش دی بشارتہ لے کیوں دی ہے گو فرمایا ہو اللہ دی رحمت دی وجہ تو بشارتہ لے کیوں دی ہیں میں عرض کی تھی اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تو سی بھی رحمت دی وجہ تو بشارتہ پہ دے دیوں رحمت دی وجہ تو بشارتہ پہ دے دیوں حرمایا نانا تنو پتائی نئی لگیا میو سن نبی دیاؤنا دیا بشارتا بیا دینا جیڑا دو جہانا دی رحمت بن کیاوے فرمایا ہوا بشارت لیا کیوں دیئے بشرتم بین یتی رحمتی فرمایا اللہ دی رحمت نال حضرت عیسیٰ کہہ رہے نانا میں تے اودیوں بشارتا دے رہے ہیں جیڑا کائنات تے زرے زرے چپے چپے باس دے اللہ دی رحمت بن کیاوے گا اللہ دی رحمت بن کیاوے گا بات طویل ہو جائے گی اگلی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پاک سنیے گا اللہ کریم نے فرمایا وَأَرْسَلَ رِيَاحَ مُبَشِّرَاتِمْ وَلْيُزِيقَكُمْ مِرْرَحْمَتِي اللہ کریم نے فرمایا اے حوامہ اوندیا نے خوش خبریاں لے کے مبشرات خوش خبریاں لے کے وَلْيُزِيقَكُمْ مِرْرَحْمَتِي یا اللہ خوش خبریاں کیوں لے کے اوندیا نے توجہ کری جملے والا فرمایا وَلْيُزِيقَكُمْ مِرْحْمَتِي تاکہ تُو رحمت دا زائقہ محسوس کر سکے رحمت دا زائقہ ایمان داری ندس ہو پڑے لکے اب آپ تشریف فرماؤ کو رحمت دا زائقہ بھی ہوند ہے کو رحمت دا زائقہ ہوند ہے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَلْيُزِيقَكُمْ وَلِيُزِيقَكُمْ فرمایا تاکہ تُو سی زائقہ رکھو چیک کرو محسوس کرو میں رحمت دی فرما میری رحمت دا میری رحمت دا پتہ لگ گیا اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ تُو سی زائقہ چیک کرو رحمت دا قرآن مجید یہ ایک اور آیت بڑھنے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے جی یہ زائقہ قرآن دی لفظ ہے بڑی مشہور آئیتیں کم مر جائے نا تے لو کی آخذنے کل نفس واہ جی واہ تو سارے ہیں نا آمدہ قرآن اللہ سلامت رکھے کل نفس پتہ لگ گیا اس زائقہ قرآن دی لفظ ہے اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ موت دا زائقہ چکھنا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ موت دا زائقہ کو کڑوائی ہوگے گا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ موت دا زائقہ پائی توڑا کی نام ہے جی کاسم صاحب کاسم صاحب موت دا زائقہ ہوں جو انجھ لگتے جی ماں کڑوائی ہوگے گا میرا خیال ہے کہ کڑوائی ہوگے گا وہ دی وجہ کی ساڑے سے جتماعی چون اگر کسے ستر سال دے بابے نو بھی پوچھیا جاوے بابا جی مرنا کدویں تو پائی کاسم صاحب وہ بابا آکھے گا تو مر تیرا پیو مرے تیرا دادا مرے میں کیوں مرا میں کیا بابا جی مرنا تے ہے واقعے گا نا نا میں نہیں مرنا پتہ لگیا ہے بابا جی دے لہجے چاہ جڑی کراہت اور جڑی تلخی آئی ہے غصہ آئی ہے اے پہ آدست ہے موت دا زائقہ کو کڑوائی ہے موت دا زائقہ کو کڑوائی ہے ایمان دارین اگر دسو منو حیرانگیوں سبندے تے نہ ہو بے جنو موت دے زائقہ دا تے پتہ ہو بے حازمہ ٹھیک ہویا انو حزم ہو بے گا اچھا منو حیرانگی فیروس بن دے تے کیوں نہ ہو بے جنو رحمت دے زائقہ دا تے پتہ ہے تے رحمت اللیل آلمین تے زائقہ دا نہ پتہ ہوئے رحمت دے زائقہ دا تے پتہ ہے تے رحمت اللیل آلمین جڑا دو جہانہ دی رحمت بن گیا ہے اب تو اڑے چیرے منو پہ داس دینے تو انو رحمت دے زائقہ پہ آنڈے کہ رحمت دے زائقہ آ رہے ہیں تے میاں باسا تاہی پہ سبان اللہ کہنے نے نا رحمت دے زائقہ میں نو پتہ لگیا تاہنو آ رہے ہیں پڑے یاد رکھے آجے اسی الحمدللہ سرکار علی صلی اللہ وسلم دی محبت رکھن والے لوگاں سانو حضور دی رحمت دے زائقہ آمدہ تے تاہی تے کرانو سجانے آنا تاہی تے گلی گلی نگر نگر بزار بزار چڑھیا لگا کہ نارے مار کے سرکار دے ملاد سعید والے دن بار نکل کے لوگانو دسنے لوگو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا پچھیا گیا سنی کیوں نارے مار نے وجہ کی آنکھے گا تے نو نہیں پتا منو پوچھ منو رحمت دے زائقہ بھی آیا ہوتا ہے اور یہ گلی یہ شہر یہ محلہ نبی کا ہے یہ شمس یہ قمر یہ تجلہ نبی کا ہے مکان حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نبی کا ہے اسی اہمیں نہیں گلی گلی نگر نگر اور اگلی بات سنیئے گا اگر کسے بندے نو فلو ہو جائے نا زکام لگ جائے زکام کسے بندے نو لگ جائے تو اسی تینجو پکار کے جو میں قدر لگیے نہیں ہوں گا اگر کسے بندے نو زکام لگ جائے نا تے انہوں پوچھیا جاوے یار زائقہ آمد ہے وہ آنکھے کا نہیں انہوں برفی کھلاو آکھے کا زائقہ نہیں آرہیا لڈو کھلاو آکھے کا زائقہ نہیں آرہیا اوہ دی بجا کیے خلو بندے نو ہو جائے نا تے موہ دا زائقہ ختم ہو جاندہ ہے انہوں کیسے شہدہ زائقہ نہیں ہوں دا اور ڈاکٹر کل جائے نا تے ڈاکٹر اوہ دے کلو پوچھے زائقہ ہوں دا یہ کبھے گا نہیں ہو آکھے گا جا جا کے لیب جو ٹیسٹ کرا کے آ تینوں کدھرے کرونا نہ ہو گیا جڑی چیز کھاوے انہوں پتا نہیں لگے گا نا لڈو دا پتا لگ رہیا نا برفی دا نا جلے پی دا نا مسلمانو بریانی دا پتا لگیا موہ دا زائقہ ختم ہوئے آ ساڑے سنی کہندنے یار دیکھو کتنے بدبخت لوگ نے کن ملاد مہینے جو بھی نبی دا ملاد نہیں پے منا دے اے سنی کو ملاد مناوے ٹھیک ہے نا مناوے تو غصانہ کریا کر اوہ دی وجہ کیے اوہ دے موہ دا زائقہ ہی ختم ہوگیا انہوں سواد کی تویا ہوئے اوہ دے موہ دا زائقہ ختم ہوگیا پتا لگ گیا موہ دا زائقہ نہ آندا ہوئے زائقہ ختم ہوگیا ہوئے نا لڈو دا پتا نا مٹھیائی دا نا جلے پی دا کسے شاید پتا نہیں پتا لگ گیا ایک کسور لڈو دا نہیں مٹھیائی دا نہیں جلے پی دا نہیں نا بریانی دا ایک کسور ہے بیماری دا بیماری دا پتہ لگ گیا جڑا ملاد مہینے بیچ بھی حضور دا ملاد نہیں پیا منا دا سرکار دی رحمت دا قصور نہیں اسے بندے نو کرونا ہو چکیا ہے اس بندے نو کرونا ہو گیا اسے وجہ تو تھی انہوں ذائقہ محسوس نہیں پیا ہوندہ ذائقہ محسوس نہیں پیا ہوندہ پتہ لگیا رحمت دا زائقہ ہوندہ رحمت دا زائقہ ہوندہ گنامی قدرہ باپتہ لگیا وارسل ریاح مبشراتی ولی ازیق قکم مررحمتی اللہ کریم نے فرمایا ہوا ماں چل دیا نے تا کہ تینو رحمت دا زائقہ آجائے تینو رحمت دا زائقہ آجائے نبی کریم علیہ السلام مبشر بھی نے مبشر بھی نے او نظر قرآن مجید فرقانِ حمید کو لو پوچھئے ہیں اے قرآن میرے نبی نو مبشر بھی کہہ رہے ہیں مبشر بھی کہہ رہے ہیں اے قرآن میرے نبی نو پشیر بھی کہہ رہے ہیں اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایوہ اللہ بیو اللہ اللہ ارسلنا کا شاہدہوں و مبشرہوں و نظیرہوں صورہ متو مجید فرمایا صورہ متو مجید دنے صورہ متو مجید فرمایا مقامшт ل apertورہ صورہ متو مجیدcture صورہ متو مجید کرنے صورہ خیل آنے اللہ دے قرآن جیڑا پہلے تو موجود خوش خبری سنا دے ہوئے انہوں بشیر کیا جا دا ہوئے فرمایا تے تیڑا لپا تو لپس نکالی جا ہوئے تیڑا لپا تو بولی جا ہوئے اللہ انہوں خوش خبریاں بنا دا جا ہوئے انہوں مبشیر کیا جا دا پہلے تو موجود خوش خبری لوگاں نو سنا دے ہوئے انہوں کی کہندہ نے بشیر کی کہندہ نے رٹ کے لیا جا ہوں انہوں کی کہندہ نے بشیر اور جیڑا بول دا جا ہوئے خوش خبریاں بنا دیا جا ایمان دارین ازدہ سوئی ڈی ٹیلی سبحان اللہ علی گالہ ایسی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ چیڑا لپا تو بول دا جا ہوئے اور بشارتنا بنا دیا جان خوش خبریاں بنا دیا جان انہوں مبشیر کیا جان دے مبشیر کیا جان دے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو ٹوڑے نہ بس میں اختصار نلبات اب ادراتے سامنے ارض کرنی ہوں سرکار مکہ تو ٹوڑے ہجرت دی رات ہے واقعہ سارے نوندہ ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے نال تین دن نہ غارج گزارے تین دن تین راتاں جدو غارج گزاریاں آتے سرکار ابو بکر صدیق جدو غارجو نکلے ادر ابو جال نے نا اعلان کرا دیتا کہ اس بندے نوں میں سو اونٹ سرخ دیوانگا جڑا جا کے نبی نوں پکڑ کے لے آئے گا ایک سو اونٹ دیوانگا سرخ اگر آج دے دور چودی قیمت لگائی جائے نا ایک سو سرخ ہوں دی چھے کروڑ ربیا بند ہے چھے کروڑ ابو جال نے آکھ ہے جاؤ پکڑ کے لیاؤ چھے کروڑ یعنی اس ایک سو اونٹ دیوانگا سرخ کافی راندہ ایک نوجبان جیدہ نام سرخ بن مالک بن جاوشم انہیں گھوڑا دڑایا اے دی سواری بڑی تیسی ٹوردہ ٹوردہ نا سرکار دے قریب آگیا کہن لگا ما اتنا قریب آگیا کہ حضور قرآن پہ پڑھ دینے تو میرے کنہ چھے سرکار دے قرآن پڑھ دی آواز آ رہی سرکار قرآن دی تلاوت کر رہے ابو بکر صدیق موڑ کے بکھیا نا تے کہن لگے یا رسول اللہ انج لگتا ہے جو میں پچھے کو آ رہے ہیں پچھے کو آ رہے ہیں سرکار فرمان لگے اچھا تینوں کا دی ٹینشن ہے میرے ہندیا میرے ہندیا تینوں کو ٹینشن ہے صدیق پاک ٹلی جا رہے اچانک بکھیا اتنا سرکار دے قریب آ گیا نبی کریم علیہ السلام یار صدیق اکبر نے بکھیا کہ تلوار لہراندہ حضور دے قریب آ کے کہن لگا ہون کدھرے نہ جایا جب میں تو انہوں پکڑ لیا میں پکڑ لیا تو انہوں صدیق اکبر حضور والی یا رسول اللہ اسی تے پھڑے گئے ہیں سرکار فرمان لگے صدیق فکر نہ کر جو دی تلوار بکھیا دی سواری دی تیز رفتار بکھیا کہتے محمدی نظر دا کمال نہیں ہو بکھیا تو میری نظر دا کمال نہیں بکھیا حضرت ابو بکر صدیق ویخرے اس سرکار دے قریب ہون لگا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اردو خوزی بخاری شریف پیش کر رہے ہیں بخاری دی حدیث پاک سرکار فرمان لگے زمین انہوں پکڑ لے حضور نے جدو اتنا فرمایا نا زمین انہوں پکڑ لیا انہوں نے جدو سرکار دی شانوے کی نا سرکار بن مالک نے کہن لگا اوفو انہیں یا رسول اللہ سرکار فرمان لگے جا ماف کیتا دوسری باری نا تے خیال آیا کہ جادو گردہ جادو ایک باری چل سکتا دوسری بار نہیں چل سکتا پھر قریب ہون لگا سرکار نے پھر فرمایا زمین پکڑ لے زمین نے پکڑیا دوسری بار پھر مافی مانگی حضور نے ماف کیتا تیسری باری نا پھر قریب ہون لگا حضور فرمان لگے دوسری باری ماف کیتا تیسری باری پھر میری شانوے کہ پھر دیسری بار پہ آنے کہن لگا سونیا کی دسان ایک مہینہ گزر گیا میرے کار تین دن لگا تار چلا نہیں بھلیا بی 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 بچے سارے پکھے نے تے ابو جال کہن دے سو اونٹ خیال آیا جیس وہ اونٹ مل گے تے میرا میرے بچے اندھا مستقبل بہتر ہو جائے گا شاہِ ایران دے کنگن فرمایا تینوں پہنائے جانگے انہیں سنیا نا تے چپ کر کے ٹوڑن لگا سیدھی کے ایک بر فرمان لگے کتے جا رہے ہیں کہنے لگا تینوں نہیں بتا نبی جو کہہ دے بے اللہ کر دین دے جو کہہ دے بے وہ مبشر جیڑا خوش خبریاں سناندہ جاوے تے اللہ خوش خبریاں نو بنادہ جاوے اب آبے زیوکار ان وقت گزردہ جا رہیا علماء فرمان دے نے اس ایک بشارت دے اندر نو بشارتنا چھپیاں سن کتنیاں نو میں حدیث پڑھ کے چونکہ طالب علم ہوندی حسیتنا نو لب سکیاں شاید پاڑے بھی چوکو بندہ زیادہ علم فہم اکر رکھ دا ہو بے انہوں کو اور بھی لب جانگی ہے دو چار اگر تُسی حدیث پڑھو تے انہیں سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے حدانچ شاہے ایران دے کنگن ہونگے وظاہر تے ایک خوشخبری مگر اے دے اندر نو خوشخبریاں پوشیدہ میں کہا پڑھ دی جانے ہیں پڑھ دی جانے ہیں تو تُسی زبان اللہ کہن دے جانے ہیں آنکھ ہوتے پڑھئیے بھئی اچھا چلو پیشلے بندہ ادھا کو میرے نہ لٹکو بن جاؤ ہوئے گا نہیں بول دے انہوں نے مرضی ہے پھر کا دی انشاءاللہ پڑھئیے جے تُسی بھی بولو سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں ہمیشہ سلامت رکھے اب آب ازی وکار پہلی خوشخبری حضور فرمان لگے جا بغیر گرفتار کیتے تو چلا جائیں گا دوسری فرمایا مکہ فتح ہو جائے گا تیسری فرمایا تو مسلمان ہو جائیں گا اور چوتھی فرمایا مسلمان انہوں اللہ حکومت عطا کرے گا اور پنجوی فرمایا شاہِ ایران دے چھہمی فرمایا ایران فتح ہوئے گا فرمایا ستمی تیرے بازمان بچ فرمایا اوہ کنگن ہونگے اور اٹھمی فرمایا میری امت دے سارے مردان تے سونا حرام ہے جا سراکہ تیرے تے خلال ہے اور نامی سرکار سلچ دسنا چار سن اے سراکہ جب تک شاہِ ایران دے کنگن تیرے ہتھاں چا نہیں آ جان دے موت دا فرشتہ بھی تیرے بیڑے نہیں آوے گا اے بظاہر دے اندر کتنیا خوشخبریاں نے نو دیا نو سنائیاں نے سبحان اللہ ایک ہوری اچھی کہہ دے نو خوشخبریاں پوشیدہ ہن سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ تیرے سرکار نے فتح مکہ ہویا سارے مسلمان ہوئے سرکہ بھی مسلمان ہو گیا سرکار تو با سیدی کے اکبر خلافت نے منصب دے بیٹھے ٹائی سال او تو بعد حضرت عمر فروق دا دور خلافت حضرت عمر فروق دا دور خلافت آپ نے نہ فوج بھیجی ایران نو فتح کر نواز دے فوجان باہر آکے کھلوتیاں نے سارے عیسائی نہ اپنے اپنے کلیاں دے اندر چھپ گے بارنی پہ نکل دے سیپہ سالار کہن لگا بارنی پہ نکل دے تھے ایران کی میں فتح کران گے کلے تھے حکومت کی میں ہوگی سارے صحابہ مشورہ دے لگے کہن لگا جی پتھر بن کے نہ منجنیک چیتے باروں سوٹنے ہیں تاکے کلے دے اندر جان وہ سیپہ سالار کہن لگا انہاں کیلے اندر ہو رہے کتنیاں کو سرنگا بنائیاں ہونگی یا تہ خانے بنائے ہونگے ان جتے سارے این مہینے سانوں پتھر روٹنیاں لگ جانگے کو ایسا طریقہ ہو بے کہ دروازہ کھلے بس ایک ماری دروازہ کھل گیا پھر فتح ہو جائے گی حضرت سوراکہ بن مالک اس جنگ چاہ حضرت عمر فاروق دے انہاں سپائیاں دے نال ستہ سٹھ سال عمر کتنی سکسٹی سیون ستہ سٹھ سال حضرت سوراکہ بن مالک دی عمر تے آ کے کہن لگے صحابہ اے پتھر نہ سٹو منجنیک این جے کرو انا پتھران دی جگہ منجنیک چاہ منو رکھو تے منو اسے کلے چے سٹو منو اسے کلے چے سٹو کہن لگے بابا ستہ سٹھ سال دا ہو گئے ہیں تینوں ادھر سٹ بھی دیتا بچ بھی گیا تھے تیرے وہ جڑے اندر لوگ نے اونا تیری ہڈی پس لیے کر دے نہیں ہے تکہ بوٹی بنا دیں گے بابا کہن لگا تسی سٹو تا انہوں نہیں پتا میں مرنا کوئی نہیں سمجھ آئیے ہو بندہ بولے گا سبحان اللہ سوراکہ کہن لگا میں مرنا کوئی نہیں تسی منو سٹو صحابہ نے منجنیک چلاکہ سیبا زلار کہن لگا سٹو بھئی اے سٹیا نا دو منٹ تو بعد آپ نے دروازہ کھول دیتا دروازہ کھل گیا صحابہ جڑے ویلیوں سے کھلے دیندر داخلی ہوں گے صحابہ نے جنگ کی تھی کلا فتح ہوں گے ایران فتح ہوں گے ایران دا مال غنیمت حضرت عمر فروق دی بار گاچی آیا حضرت عمر فروق نے سارے اندیو مال غنیمت تقسیم کیتا حضرت سوراکہ بن مالک دے ہی سے ویچ شاہ ایران دے کنگن آگے حضرت عمر فروق نے شاہ ایران دے کنگن سوراکہ نو دے دیتے نالے فرمان لگے ویس سال پہلا میرے نبی مکہ تو ٹورینس سرکان ایک بشارت دیتی سی آج پوری ہو گئی ہے سوراکہ بن مالک دے ہر لوگ مبارک پاتا دین واسدی آرے نالے صحابہ کہنے لگیاں سوراکہ ایران فتح ہوں گیاں مال غنیمت بھی آگیاں گاں او نبی چوکو جو مارے گے کچو مسلمان ہی ہو گئے پر دست سئینا تو کہندہ سب انہوں منجنی ایک چرا کی اندر سٹوں میں مرنا کوئی نہیں داستے سئی تیرے کل کے راشتہ میں کہتے نو پتہ میں مرنا کوئی نہیں حضرت سوراکہ بن مالک دیا یا کھانجی اتھرویاں گئے فرمان لگے ایسا حبہ یاد رکھ دیاں جے آج تو بھی سال پہلا نبی کریم کہہ گے سن اے سوراکہ تیرے ہتنج شاہے ران دے کنگنی اونگے فرمان دنے میرا حس دین دے ایمان پکایاں گیاں جب تک میرے پاس آج شاہے ران دے کنگن نہیں آجان دے میں نو موت بھی نہیں مار سکتی جب تک شاہے اللہ وآلہ اللہ وآلہ لبیک 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 یاد اے لبیک دا جو دو نعرہ اوے نا انہوں ذرا زوک اور شوک نال ماریا کرو دی بجا کیے بلیڈ پریشر دے مریض انہوں نمک حضم نہیں ہوندہ اور شوگر دے مریض انہوں مٹھا حضم نہیں ہوندہ کولیسٹرول والے انہوں آئیل تک ہی حضم نہیں ہوندہ تے حرامینو لبیک دا نعرہ بھی حضم نہیں ہوندہ اچھی بولو لبائیک اللہ تعالی اللہ تعالی میری توڑی حاضری اپنی بارگچ قبول فرمائے آمین و آخر اداوائی